مجھے بالکل پتہ ہے کہ جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ اس پر ٹرولنگ بھی کریں گے میمز بھی بنائیں گے مزاگ بھی بنائیں گے لیکن ہم آپ سے بات کر کے رہیں گے آپ سے آج ہم ایک بہت مشہور شخصیت کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے شاہد جا جو ہمارے کانسٹیبل ہیں جو شاہد ادھر دیکھے بتائیے گا کہ کیا حال ہے آپ کا اب ٹھیک ہو گیا تو پہلے جو ہے آپ نے دوائی لینی چھوڑ دی تھی کیا دوائی میڈیسن میں نے چھوڑ دی تھی طبیعت میں تیزی آنا شروع ہو گیا تھی غصہ زیادہ اپر ہو گیا تھا نیند کی کمی جو نیند نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ جسم میں طاقت بڑھ گئی تھی طاقت بڑھنے کی وجہ سے ٹریٹمنٹ آپ نے مجھے طاقت کروایا تو میں دوبارہ سٹیبلچ ہو سکا ماشاءاللہ اب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے دوائی اب انشاءاللہ لیتے رہیں گے دوائی انشاءاللہ میں مرت delegانلی لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بتائیے یہ کتنے سال جتنے بھی سال پہلے شروع ہوا اس کو چھوڑتے ہیں یہ بتائیے کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے سے کافی تھی کتنے بچے ہیں اس کے اس کے چار بچے ہیں بڑا بیٹا جو ہے نا اس کا بنا سالکہ ہے اس کی بیٹی ہے جو وہ آٹھ سالکی ہے اس سے چھوٹا بیٹا اس کا جو ہے نا چھ سالک اپیسوڈ ہوئی تو اس پہ جو لوگ مزاق بناتے ہیں کوئی بات نہیں تو اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بندے کے لیے جس نے انٹرویو لیا جو بندے جنہوں نے مزاق بنایا ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں پہ کیا اثر ہوا انہوں نے بہت غلط کیا ہے بچوں پہ بہت برا اثر پڑا ہے اور رشتہ داروں کی بھی باتوں پہ بہت برا اثر پڑا ہے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے اب یہ کافی صحیح ہے پہلے سے اور انشاءاللہ دیوائیس کی ایڈجیسٹ ہوگئے یہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ کو بہت ہی ایک نیک مسیحہ سے ملوانا ہے وہ اپنے ڈیوٹی تو کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو منٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اگر آپ کے حکمے میں آپ کے خاندان میں کوئی ایسے شخص موجود ہے تو آپ اس کا علاج پاسیبل ہے ممکن ہے یہ سمجھ لیں اور انشاءاللہ تعالی نہ ایسے اشخاص کو نوکری سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ ان کو معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی لے کے ساتھ چلیں گے اور پولیس میں ہم نے اس کے لئے تحفظ مرکز بنائے ہیں تحفظ مرکز تاکہ پہنچا دیجئے ہر ظلے میں موجود ہے تحفظ مرکز وہاں سے اپنا کام خود کر لے گا اس کے سسلے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سلام علیکم ویانا میں آلین جمعہ میں کنسلٹرن سکاریٹس ٹونسوک ایک پنجاب کے سرکاری آسپرل میں سو آج اس پہ بات کرنے کا مجھے موقع مل ہے اور آئی جی صاحب نہ صرف آئی جی ایم بطورے ڈاکٹر انڈرنیشیز کو ریالائز کیا کہ منٹل ہیلتھ ڈیفیسٹ ایک موجود ہے منٹل ہیلتھ کیپ موجود ہے اور یہاں پہ میرا مقصد مجھے اس کے بعد کوئی کومنٹس بھی فیس کرنے پڑے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی جان بھی بچ جاتی ہے کسی کی زندگی سبر جاتی تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ہمارا ایک اچیفمنٹ ہوگی کہ منٹل ہیلتھ اویرنیس کیسے ہو سکتی ہے اور مجھے موقع مل ہے خوشکس بھی دی کہ میں اس کے بارے میں بات کر سکوں تو اس طرح کی کئی بیماریاں زینی ہوتی ہیں جس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں پتہ لگتا لیکن جیسے سٹریس آتا ہے اس کے بعد وہ بیماری سرفیس پہ آ جاتی ہے اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دوائیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن سٹیگما کی وجہ سے وہ چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہاں سکائٹری کے ڈاکٹر کے پاس یا پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ایک ٹیبو سمجھ جاتا ہے میری کچھ عرصہ باہر بھی گزرائے ویسٹ میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ کہ اس طرح کے لوگ ہر پروفیشن میں موجود ہیں اگر یہ ایک ایڈنٹیفائی ہوگے تو پلیز کسی پروفیشن کو پینلائز مت کیجئے بی ایٹڈ ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن پولیس اور انیٹھنگ ہر طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں بیماری ہے بیماری ہر انسان میں ہر انسان ہی ہر پروفیشن کا حصہ ہے بہتر ہے اگر آپ پوزیٹیو کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آئیں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں ان کو تحفظ مارکس لے کے جائیں اور ان کے ٹویٹمنٹ میں اس کا ہیلپ کریں اور سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن بن گیا ہوئے کہ جس طرح آپ جو اس کو پوزٹ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں بہتر ہے کہ اس میں آپ ایکسپرٹ ہیلپ سیکھ کریں سو اس چیز کو آپ ریالائز کیے کہ منٹل ہیلپ کی امپورٹنس دیکھیں کہ سویسائل ریٹ ہمارے ہر چالیس سیکنڈ میں ایک سویسائیڈ ہو رہی ہے تو دوک صاحب یہ سویسائیڈ یہ ہو رہی ہے اور یہ منٹل ہیلت یہ آوائیڈبل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منٹل ہیلت سویسائیڈ ہم نے یہاں تک کہایا پولیس والوں نے کہ اگر آپ کے گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے تو سویسائیڈ کرنے لگے انہوں نے ون فائی پہ کال کی ہم نے کھانا پہنچا دیا اس موقع پہ اس بندے کو سویسائیڈ سے بچانا معاشرے کا فرض ہے تو دوک صاحب یہ بتائیے کہ یہ بیماری قابل علاج ہے اور یہ لوگ نوکری کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس پہ بہت جو بیماری ہے قابل علاج ہے خاص طور پر جو جس سرسلے میں آپ میرا ایک انٹرویو ہو رہا ہے یہ سامنے آ رہا ہے یہ قابل علاج ہے اپیسوڈی کلنس ہے دوائی لیتے رہے بندہ سٹیبل رہتا اس پہ کام کر سکتا ہے ہاں بقائدگی سے چیک اپ کر رہا ہے دوکٹر سے بہت ضروری ہے جو کہ اس کے لیے ہم نے باؤنڈ کیا اور پولیس کو بھی ہم نے ان پر دیٹر سکتے ہیں تو دوکٹر آپ جو فیل کرتے ہیں کہ شاہد جید اپنی نوکری کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا یا ان کے بچے جو ہیں ان کو ہم خراب کر دیں اور یا یہ نوکری کر سکتے ہیں شاہد صاحب اگر آپ بھی دوائی لیتے رہے تو یہ اپنی نوکری بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ شاہد صاحب آپ دوائی لینے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں اور اب پروپر والی ہنسی کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ لوگ پولیس والے سے بہت ڈرنا شروع ہو گئے ہیں بیسٹ اوف لک ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ماجی ہمیں یقین ہے کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ پولیس کی نوکری کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہوگا بہت 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 شکریہ